بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ فور اسما بنت او وکر رضی اللہ عنہ تو کوسٹین آنسر کر رہے ہیں تو پیارے بچوں انگلیش کی کوسٹین آنسر پرپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پہلی منزل پہ جو ہمارے سے تین سوال پوچھے جانے ہیں ان کی بھی تیاری کرنی چاہیے پہلا سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے اور تم نے کس دین پہ زندگی کو ساری تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم یہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا رب کیسا ہے اصل میں قرآن مجید طبع کائنات کا تعارف ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوٹی دعا کو یاد کرنا چاہیے ہم اپنے سبت کی طرف آتے ہیں جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو سلیبل جو ہے وہ ایک جز ہوتا ہے جیسے پانی کو انگلیش میں واتر کہتے ہیں تو یہ دو جز پر مشتمل ہے واتر اس لیبل is typically made up of اس لیبل نیوکلیس عام طور پہ انگلیش زبان میں اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو اکثر واؤول ہوتا ہے with optional initial and final margins typically consonants اور اس کے شروع کی اور آخر میں جو margins یا sides ہوتی ہیں وہ عام طور پہ consonants ہوتے ہیں یعنی ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کی sides پہ consonants ہوتے ہیں آپ جیسے ہم example دیکھتے ہیں یہ ہے banana آپ کو پتہ ہے کہ کے لے کو انگلیش میں banana کہتے ہیں اگر ہم اس کے حصے کریں تو تین جز بنتے ہیں تین سلیبل بنتے ہیں اس میں banana آپ دیکھیں کہ a جو ہے وہ واؤول ہے اور b n n جو ہیں وہ consonants ہیں اسی طرح ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ banana میں تین سلیبلز ہیں one two three banana یعنی banana word جو ہے اس کے تین جز بنا سکتے ہیں اب ہم اپنی next example کی طرف چلتے ہیں جیسے یہ ہے water melon جو تربوز ہے اس کو انگلیش میں water melon کہتے ہیں اب آپ خود سے دیکھیں کہ water melon کے کتنے جز بنتے ہیں water کے ہم نے دیکھا کہ دو ہیں تو water اور melon mel on تو یہ ہمارے پاس کتنے ہوگے count the syllables آپ count کریں شاباش one two three four water melon word جو ہے اس میں four syllables ہیں یعنی water melon word کی چار جزویں اسی طرح ہم آپ کچھ اور examples لیتے ہیں آپ خود سے کوشش کریں پھر ہم اس کا answer چیک کریں گے politically مقصد ہوتا ہے سیاسی طور پر اس کا عدو میں مانی ہے اور وہ لوگ جن کو ہم vote دیتے ہیں جو ہماری administration کی ذمہ داریاں نے باتے ہیں ان کو سیاسی لوگ کہتے ہیں تو ہمیشہ اپنا vote دیتے ہوئے دیکھیں کہ وہ سچ پہ صاف اچھے کردار کا مالک ہے تو اب ہم politically کے syllables count کرتے ہیں politically تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے بنتے ہیں شاباش count کریں one two three four and five شاباش تو اس میں politically کے جو ہیں اس کے labels وہ ہے five next example ہے ہمارے پاس polish 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 کہتے ہیں چمکانا تو جب ہم کوئی nail polish جب ہم اپنے ناخم اس کو خوبصورت چمکدار بناتے ہیں ان کے اوپر paint لگاتے ہیں تو nail polish کہلاتی ہے وہ جسی طرح جب ہم اپنے shoes کو چمکاتے ہیں تو وہ shoe polish کہلاتی ہے تو polish میں آپ دیکھیں کتنے syllables ہیں polish اس میں count کریں شاباش one and two good count the syllables in polish تو یہ ہمارے پاس ہیں one and two two syllables ہم اپنی next example کی طرف آتے ہیں آپ نے polka ice cream بھی کھائی ہوگی آپ کو یاد ہوگا polka ice cream تو polka کہتے ہیں یہ gold dots جو ہیں ان کو polka dots کہتے ہیں تو اب آپ خود سے copy pencil لیں اس کے اوپر polka لکھیں تو آپ اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں کہ polka polka میں کتنے سے labels ہیں polka اس میں pole and two syllables ہیں شاباش count کریں polka polka تو اب ہم نے اس میں جو syllables ہیں وہ ہیں two very good اسی طرح ہمیں اگر ہم syllables کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو ہمارے لئے spellings لکھنا اور یاد رکھنا بھی آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح next word pol جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اپنے تو اس سارے پروسس کو pol کہتے ہیں انتخاب کرنا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو یہ pol لفظ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے نکلا ہے اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک حصہ labels ہے pol اس میں اور کوئی جزر نہیں ہے اس میں ہم one count کریں گے تو ہمیں کسی کا بھی انتخاب کرتے ہوئے اس کے کردار کو سامنے ضرور رکھنا چاہئے کہ ہم صحیح بندے کو اپنا موقع دے رہے ہیں اس کے بعد ہے polan polan ذرے گل کہتے ہیں اگر آپ نے کبھی پھولوں کو دیکھا ہو تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو کہ پتلیاں بھی جس سے رسٹ ہوتی ہیں ان کو polan کہتے ہیں کچھ لوگوں کو polan الرجی ہو جاتی ہے چھینکیں آتی ہیں سانس دینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے سانس کی نالیوں میں تکلیف کرتے ہیں پولن میں آپ خود سے دیکھیں کتنے اس کے سلیبلز ہیں وان این ٹو شاباش ویری گوڈ پولن میں کاؤنڈہ سلیبلز شاباش وان این ٹو پولن تو اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹو سلیبلز تو امید ہے آپ کو سلیبلز کی ڈیفینیشن کی بھی سمجھ آئی ہوگی ان ایکزیمپلز سے آپ کو کلیئر بھی ہو گیا ہوگا اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کو دوبارہ سے دیکھیں اپنے بک کھول کے دیکھیں اور امید ہے آپ کو آج کا لیتم بھی پسند آیا ہوگا موسیقی